قابط الاشاق باشد ای مقام ہر کے ناقص آمد این جا چھت تمام ہم عاشقوں کا قبلہ حضرتِ ماہ صاحبہ رحمت اللہ علیہہ کے دروازے پر اس وقت حاضر ہیں دلی کے ارچنی میں آپ کا عرص جاری ہے اور دنیا جانتی ہے کہ محبوبِ الٰہی خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کو یہ مقام اور یہ مرتبہ دلوانے میں جو سب سے بنیادی کردار نبھایا ہے وہ حضرتِ محبوبِ الٰہی کی مانے نبھایا ہے بی بی زلیخہ مائی صاحبہ رحمت اللہ علیہ کا عرص ان دنوں جاری ہے اور ہمارے ساتھ حضرت سید شاداب حسین ڈزوی اشرفی صاحب دلی اسٹیٹ حج کمیٹی کے ممبر بھی ہیں اور ساتھ ہی حضرت سید حماد نظامی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ساتھ ہی ہمارے جنابِ محترم علیہ صاحب بھی موجود ہیں اور آج یہ خوبصورت عقیدت مندوں کا حجوم یہاں پر موجود ہے گفتگو کریں گے ہم سب سے پہلے حماد نظامی صاحب سے اور جاننے کی کوشش کریں گے عرص کب ہوتا ہے مائی صاحبہ رحمت اللہ علیہ کا کتنے دن تک ہوتا ہے اور کیا تاریخ وہ بتانا چاہیں گے مائی صاحبہ کے حوالے سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ آج آپ لوگ ظاہرین جو اس متبرک جگہ کے زیارت کر رہے ہیں یہ اس جگہ کی اہمیت اس لئے بھی زیادہ ہے کہ حضرت خوضہ سید نظام الدین علیہ محبوبِ الہی کی والدہ حضرت بی بی زلیخہ رحمت اللہ علیہ کیا اور حضرت بی بی زینب ہمشیرہ زادی محبوبِ الہی کا مزار دونوں کا مزار یہاں پہ ساتھ ساتھ ہے اور یہ جو مقام ہیں یہ حضرت بی بی نور بی بی حور کے نام سے لوگ جانتے ہیں اور حضرت شیخ شہب الدین سہر ودی رحمت اللہ علیہ کی صاحبزادیوں کے مزارات یہاں پہ ہیں جو حضرت محبوبِ الہی کے والدہ کے زیر تربیت یہاں پہ رہی ہیں اور حضرت نظام الدین علیہ محبوبِ الہی کا یہ معمول تھا کہ آپ چاند کی ہر 29 تاریخ کو اپنی والدہ کے مزار پہ حاضری کے لئے تشریف لایا کرتے تھے اور حضرت محبوبِ الہی یہ جو عرص ہوتا ہے ہر سال 29 جمادل آخر کو اور ایک جمادل اول جمادل ثانی 29 جمادل اول سے اور جمادل ثانی اب جب چاند کی تاریخ جو بھی ہوتی ہے چاند اگر ہو جاتا ہے تو ایک تاریخ ہو جاتی ہے ورنہ 29 اور 30 جمادل اول کو ہمیشہ یہاں ہر سال بڑے خشو اور خضو کے ساتھ حضرت مائی صاحبہ کا عرص کی تقریب کی جاتی ہے حضرت محبوب الہی کے والد کا جب وصال ہوا تو آپ کی والدہ نے ہی حضرت محبوب الہی کی تربیت فرمائی اور آپ کو دینی علوم و فنون سے سرفراس فرمایا اور ایک بزرگ اس وقت حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے بھائی حضرت شیخ نجیب الدین متوکل رحمت اللہ علیہ جن کا مزار اس احاتے کے بھار کے دوسرے حصے میں ہیں ان کے پاس لے کے آئیں اور فرمایا کہ حضرت میرے بیٹے کے لئے دعا فرما دیں کہ میرا بیٹا کہیں کا قاضی ہو جائے قاضی یعنی کہ جسٹس جس کو ہم آج کے دور میں جسٹس کہتے ہیں تو ان کے جج کے لئے ہونے کے لئے دعا کے لئے کہا حضرت شیخ نجیب الدین متوکل رحمت اللہ علیہ سے تو حضرت شیخ صاحب نے جب نگاہ ڈالی روحانی نگاہ ڈالی حضرت محبوب الہی کے اوپر تو آپ نے فرمایا کہ بابا نظام قاضی مشو چیزیں دی گریشو قاضی مت بنو کچھ اور بنو تو حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں کہ جب میں نے شیخ صاحب کے موں سے یہ الفاظ سنے تو میرے اندر ایک تڑپ پیدا ہو گئی اور میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں حضرت کے جو بڑے بھائی حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجے شکر رحمت اللہ علیہ ہیں ان سے ملاقات کروں اور ان سے میں مرید ہونے کی سعادت حاصل کر سکوں تو اس ارادے سے حضرت محبوب الہی جو ہیں وہ پاک پٹن شریف گئے اور وہاں جا کے حضرت بابا فرید گنجے شکر رحمت اللہ علیہ سے مرید ہوئے اور ان کی سرپرستی میں آپ نے روحانی تعلیم حاصل فرمائی اور آج اس مقام کو پہنچے کہ آپ کا لقب محبوب الہی کے نام سے دنیا جانتی ہے اور یہ مقام دلوانے میں حضرت محبوب الہی کی والدہ حضرت بی بی زلیخہ رحمت اللہ علیہ کا بڑا کردار رہا اور چونکہ حضرت محبوب الہی ہر چاند کی 29 تاریخ کو اپنے والد کی والدہ کی مزار اقدس پہ حاضری کے لئے تشریف لاتے تھے تو اسی نزبت سے ہر سال یہاں پہ اور اس کی تقریب ہوتی ہے اور یہاں پہ لوگ دور دور سے ظاہرین آتے ہیں حضرت بی مائے صاحبہ کے مزار پہ اور اللہ تعالی ان کے فیوز و برکات سے ان کو مالا مال فرماتا ہے اور اپنی بامراد ہو کے یہاں سے جاتے ہیں اور میری اللہ تعالی سے دعا ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ تا قیامت جاری اور ساری رہے اور پوری دنیا بزران دین سے وابستگی کا جو سلسلہ ہے جو اس کا اس کے انعامات ہیں وہ حاصل کر سکیں اور یہ تا قیامت جاری اور ساری رہے انشاءاللہ حمد نظامی صاحب نے جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ محبوب الہی سلطان المشائق خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ تشریف لائے کرتے تھے حاضری دیا کرتے تھے والدہ مائی صاحبہ کے آستانے پر انتیس جماعت الاخر کو اور اسی وجہ سے یہ تقریب جو ہے انتیس جماعت الاخر تک یہ جاری رہتی ہے اور یہاں ارس کی تقریبات ہوتی ہیں ارس کی تقریبات میں قوالی کا بھی احتمام ہوتا ہے قرآن خانی کا بھی احتمام ہوتا ہے اور جو بھی چشتی خانقاہوں میں صوفیہ کے یہاں جو بھی روایات ہیں جو برسوں سے چلی آ رہی ہیں اس آستانے پر بھی ان تمام روایات کو اور ان تمام رواجوں کو اور ان تمام صوفیوں کی رکھی ہوئی بنیادوں کو مضبوطی کے ساتھ میں آگے بڑھایا جاتا ہے سیئے شداب حسین ڈزوی اشروی صاحب ہمارے ساتھ ہیں شداب بھائی دلی کی ہر درگاہ پہ آپ کی آمد و رفت ہوتی ہے صوفیوں سے جڑے ہیں بلکہ خود ایک صوفی خانقہ سے آپ تشریف لاتے ہیں اور ایک ایسی تحریک سے آپ جڑے ہیں جو صوفیزم کو پرموٹ کرنے کے لیے لگتار جد و جہت کر رہی ہے مائی صاحبہ کے آنگن سے دیش واسیوں کو کیا پیغام ہے آپ کا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے عزیز میرے بھائی مائی صاحبہ کا آنگن سے دیش واسیوں کے لیے جو آپ نے پیغام پوچھا ہے تو اگر آپ مائی صاحبہ کا کردار اٹھا کر دیکھیں تو آپ اپنے وقت کی ولیہ کاملہ تھی بڑی متقی و پریزگار تھی جیسا بھی ہمارے حماد نظامی صاحب جو سجادے بھی ہیں محبوب الہین میں اور آپ نے فرمایا کہ آپ کی ہی مہنت و مشقت اتصال آج نظام الدین اولیہ کا لقب نظام الدین اولیہ ہے آپ سلطان مشائق ہوئے آپ کا ایک لقب پڑا تو اس میں کہیں نہ کہیں ایک ماں کا کردار ہوتا اور ماں ایک پہلی یونیورسٹی ہوتی ہے بچے کی وہی تربیت بھی دیتی ہے تو اگر ہم انہی جیسی والداؤں کا انہی جیسی عورتوں کا انہی جیسی ولیہوں کا اگر ہم کردار کو دیکھیں تو خالی انہوں نے اپنے آپ کو دین تک محدود نہیں کیا انہوں نے اپنی اولادوں کو اپنے ساتھ اولوں کو اس لائق بنایا ان کا کردار کو اتنا بلند و بالا کیا ان کی وہ تربیت دی ان کو وہ تعلیم دی کہ آج ان سے پوری دنیا فیض حاصل کر رہی ہے ان سے فائدہ حاصل کر رہی ہے محبوب الہی کو ایک ایسا درخت بنایا جس کے نیچے پوری مخلوق سائیں پاتی ہے اور آرام کرتی ہے اور فیضیاب ہوتی ہے تو اگر ہم پیغام لینے چاہیں تو پیغام ان کا کردار ہے ان کا اخلاق ہے ان کی تربیت ہے ان کی تہذیب ہے وہ تعلیم جو انہوں نے دی وہ ضروری ہے ہر کسی کے اندر جائے ہر عورت اس چیز کو زندے کہ ہمیں اپنے اولاد کو ایسا بنانا ہے جو سب سے محبت کرے اور نفرت کسی سے نہ کرے اور لوگوں کے لئے فائدہ مند ہو مخلوق ان کے آئے فیضیاب ہو محبوب الہی کا جو لنگر چلتا ہے وہ اس میں کہیں نہ کہیں محبوب بنوں یا محب بنوں تو آپ اپنی والدہ کے پاس گئے اور آپ نے تربیت فرمائی تلقین فرمائی ترقیب بتائی اور اس کو عمل میں لائے اور آپ آج محبوب بنیں اپنی والدہ کے کہنے سے بنیں اور الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں کہ محبوب الہی کا لنگر اس وقت بھی فیض و عام کے لئے کھلا تھا اور آج بھی آپ کا دربار کا فیض سبھی لوگوں کے لئے جاری اور ساری ہے تو حضرت غوث علی شاہ کلندر رحمت اللہ علیہ پانیپتی ارشاد فرماتے ہیں کہ امت مسلمہ کے علیہ میں دو محبوب ہوئے ہیں ایک محبوب سبحانی ہیں دوسرے محبوب الہی ہیں اور صوفیہ میں اسی طرح سے منصب بٹے ہوتے ہیں بہت بنیادی بات ارشاد فرمائی شاداب صاحب نے کہ تم ایسے سایہ درخت بنو گے نظام الدین کہ ایک دنیا اس سایہ درخت کے نیچے سکون حاصل کرے گی محبوب الہی کو ایسا سایہ درخت بنانے میں جو بنیادی کردار نبایا ہے جو اہم بھومی کا نبائی ہے وہ حضرت محبوب الہی کی والدہ حضرت مائی صاحبہ رحمت اللہ علیہہ نے نبائی ہے علیہ صاحب کی طرف ہم چلتے ہیں ماں کا بڑا کردار ہے صاحب دنیا میں جتنے بھی ولی آئے ہیں جتنے بھی ولیاں ہیں صوفیاں ہیں ہم تو تاریخ میں پڑھتے ہیں والد کا بہت جلدی انتقال ہو گیا سلطان المشائح کی جو والد ہیں ان کا پانچ سال کی عمر میں جب محبوب الہی پانچ سال کے تھے انتقال ہو گیا اور اس کے بعد جو بھی سٹرگل رہے ہیں تعلیم کے حوالے سے تربیت کے حوالے سے اور اتنا بڑا قد بنانے کے حوالے سے اس میں حضرت مائی صاحبہ کا کردار ہے کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اور اس کو اور کیا بیان کرنا چاہیں گے لیاں صاحب السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ میری بات تو یہ کہ آج مجھے حبوب الہی کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو پتا چلا کہ آج ہی مائی صاحبہ کا عرص ہے میرے شاہد دوسری بار یہ حاضری ہو رہی ایک بار پہلے ہوئی تھی اور یہ کچھ نصیبی ہے کہ یہ موقع ملا عمد بھائی نے بتایا کہ آج عرصے چلنا ہے کچھ نصیبی ہے کہ یہ حاضری ہوئی سب کے ساتھ میں دیکھئے والدہ کا ماں کا رول تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیرشاد فرمایا ہے اور اللہ نے بھی فرمایا ماں تو ماں ہی ہوتی ہے اور محبوب الہی کی ماں جو ہے وہ بہت ہی مخصوص ان کی جو بچپن سے ہی جو روجان اس طرح موڑا ہے وہ والدہ محبوب الہی کی والدہ کہی تمام کتابوں میں جو بھی تاریخ ذکر ہے وہ آپ کے والدہ کہی رول رہا ہے اور والدہ کا کچھ بیان نہیں کر سکتے ماں کے بارے میں اور ایسی ماں کہاں ملتی ہیں کسی کو جو محبوب الہی کو ملی ہیں تو محبوب الہی کی والدہ ہزار ہزار شکر کہ انہوں نے ایسی اولاد دی جو پوری دنیا آج ان کے درست سائے دار درست کے سکون جیسا آپ نے سکون حاصل کر رہی ہے یہ محبوب الہی کی والدہ کا ہی اس پر سارا سارا داروں مدار ہے اور ہماری خوش نصیب ہے کہ ہم لوگ یہاں حاضر ہیں کوویڈ نائنٹی کے گائیڈ لائن کی وجہ سے آج یہاں یہ تقریبات کے حالات دیکھ نظر آ رہا ہیں مانا قوالی بھی ہوتی ہے بڑا ہی رشت رہتا ہے قلندروں کا اور فقیروں کا ان کا حوام کا تو عجبیت شریف سے بھی کافی لوگ آتے ہیں لیکن اس بار نہیں یہاں پائے تو اللہ تعالیٰ آپ کے فحض سے سب کو مستفیص فرمائے سب کو دعا میں شامل بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے ان کے دربار میں پہنچے تو سب ہی ایک ہوئے ہم ہوئے تم ہوئے کے میر ہوئے انہی ظلفوں کے سب اسیر ہوئے صوفیہ اکرام روحانیت کے بادشاہوں کی بارگاہ سے ہم لگا تار یہ پیغام عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں خباتین کا بہت اہم کردار ہے شخصیتوں بنانے میں صوفیہ اکرام کی تبلیغ کو صوفیہ اکرام کی شخصیت کو اور صوفیہ اکرام کے مشن کو آگے بڑھانے میں اور جس طرح سے صوفیہ کی والدان جس طرح سے صوفیہ کی ماہوں نے یہ جو ہے ذمہ داریوں کو نبھایا ہے یہ اپنے آپ میں بہت بڑا کردار ہے امت مسلمہ کی ماہوں کو بہنوں کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے ان ماہوں بہنوں نے اس کردار کو آگے بڑھایا لوگوں کی شخصیتوں کو نوازا اور کس طرح سے ان شخصیتوں کو پرموٹ کیا حضرت محبوب الہی کو سلطان المشایخ بنانے میں خاضر نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کو یہ قد دینے میں جو کردار ان کی والدہ محترمہ کا ہے وہ شاید کسی اور کا نہیں ہے کیونکہ بنیادی جو کردار نبھایا ہے وہ حضرت محبوب الہی کی مانے نبھایا ہے اور اسی وجہ سے دنیا ان کو سلام کرتی ہے حالانکہ یہ تذکرہ ماہوں کا خواتین کا بہت کم ہوتا ہے لیکن جتنا اسلام کو آگے بڑھانے میں اس دین کی تبلیغ میں آقا علیہ السلام کے مشن کو دنیا بھر میں پہنچانے میں جتنا کردار مردوں نے نبھایا ہے اتنی ہی بھومی کا خواتین نے بھی نبھائی ہے بلکہ اس سے زیادہ ذمہ داریاں اس کو آگے بڑھانے میں دین کو آگے بڑھانے میں قرآن پاک کے میسیج کو آگے بڑھانے میں توحید کے پیغام کو آگے بڑھانے میں خواتین کا جو کردار ہے وہ بہت اہم ہے کیونکہ یہ بات بڑی مشہور ہے کہ مرد اگر دیندار ہو جائے تو دین دہلیس تک پہنچتا ہے اور عورت اگر دیندار ہو جائے تو دین نسلوں تک پہنچتا ہے اس لیے مرد حضرات کی بھی بہت اہم بھومی کا ہے دین کو آگے بڑھانے میں لیکن اگر مردوں نے میدان میں جا کے جہاد کیا ہے تو پھر عورتوں نے انہی جہاد کرنے والے مجاہدین کو پیدا کیا ہے مرد اگر عبادات اور ریاضات اور معاملات بہتر کرتے ہیں تو عورتوں نے عبادات اور ریاضات اور معاملات کو بہتر کرنے والے مرد پیدا کیے ہیں اس لیے صوفیہ کی بارگاہوں میں جہاں ہمیں یہ بزرگان دین کے بڑے بڑے قد یہ وچار دھارہ یہ صوفیزم یہ محبت جو ملتی ہے ہم جہاں ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہیں ہمیں ان کی ماںوں کو نہیں بھولنا چاہیے ان کی بہنوں کو نہیں بھولنا چاہیے جو تربیت انہوں نے کی اس ماحول میں ہمیں اس کو بھی سمجھ کر کے اپنے گھر میں اپنی بہنوں کو اپنی بیٹیوں کو اپنی ماں کو اس کردار میں منتقل کرنا چاہیے کیونکہ آج کہیں نہ کہیں ہیا ہم سے چھن گئی وہ کردار ختم ہو گیا جو پردہ نشین خواتین کا کردار ہوتا تھا اور جس طرح سے ایک ماں اپنے بچوں کو سمارنے میں اپنے بچوں کوئی تربیت کرنے میں جو بھومی کا نباتی تھی آج کہیں نہ کہیں ہم نے وہ غیر ذمہ دارانہ رویہ شروع کیا اس وجہ سے امت مسلمہ میں بےہائی پھیل رہی ہے آل انڈیا علماء مشایخ بورٹ کا مشن لگاتار جاری ہے ہماری خاص نسبت اس آستانے سے یہ بھی ہے کہ محبوب الہی سلطان المشایخ خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کا جو مسلک ہے جو عقیدہ ہے جو نظریہ ہے اور جو سلسلہ ہے اسی سلسلے کی جو ایک بہت اہم ذمہ داری نبھائی ہے وہ حضرت مقدوم سمنہ سلطان احد الدین تاریک السلطنت محبوب یزدانی سلطان سید شرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ نے نبھائی ہے اور اس سلسلے کو انٹرنیشنل بنانے میں سلسلے چشتیا نظامیاں کو پوری دنیا میں پہنچانے میں حضرت مقدوم پاک کا جو کردار ہے وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے تاریخ آپ پڑھ سکتے ہیں اس سے اندازہ ہو جائے گا اس لیے آل انڈیا علمہ مشایخ بورٹ سے جڑے لوگوں کی اور خاص طور سے چشتیوں نظامیوں اور اشرفیوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ مائی صاحبہ کے آنگن سے یہ خوبصورت تصویریں آپ دنیا بھر میں پہنچائیں اور جو پیغام اس آنگن سے دیا گیا ہے اس پیغام کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں محبت کا یہ پیغام پیار کا یہ پیغام امن و آشتری کا یہ پیغام نفرت کے خلاف جد و جہد کا یہ پیغام لگاتار ہم اس پلیٹ فارم کے ذریعے آل انڈیا علمہ مشایخ بورٹ کے ذریعے اشرف ملت کے زیر سایہ پہنچاتے ہیں پہنچاتے رہیں گے اور آپ اس ویڈیو کو شیئر کر کے اس مشن کا حصہ ہو سکتے ہیں بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ